یہ میں پاپکون کھا رہا ہوں اور یہ فٹنس کے لئے بڑے اچھی ہوتے ہیں پر بنانے کیسے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے سیکھے اپنی بیگم سے بنانا آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے جی یہ اوون والے پاپکون ہے یہ اوون میں رکھ دیے جائیں تو یہ بن جاتے ہیں اور چیزیں اب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے یہ پاپکون جو ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ فیٹی لیور یا وہ لوگ جو مٹاپے کا شکار ہے ان کے لئے کتنے افیکٹیو ہیں یہ سامنے آپ کو میرا جم نظر آ رہا ہے کمرے میں لیکن میں پھر بھی جم جاتا ہوں شیپز میں ایکسرسائز ڈائیٹ کنٹرول is the most important thing in your life اور ایکسرسائز 30 فیصد ہے 70 فیصد ڈائیٹ ہے لوگوں یہ سمجھ نہیں آتی ہونو بھی رات دے ٹائم اگر کوئی میری یہ ویڈیو ویخ رہا ہوئے گا وہ دودھ دے دو گلاس پی لے گا پیاس دے اور ملائی دنال پی لے گا چاہے کہ گیارہ گیارہ کب پیتے لوگ پاکستان میں پھر موٹے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کھاتے تو کچھ ہے نہیں دن میں تھوڑی جی کیدی روٹی چوپڑ دی ہے ان کا یہ خبت ہے کہ روٹی چوپڑی بھی کھائیں گے تو قبض نہیں ہوگی طاقت ملے گی جبکہ وہ موٹاپا ملتا ہے ٹھیک ہے اب آپ آئیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ زبردست قسم کے پاپکون بنانے کیسے یہ ہاتھ آپ کو ڈاکٹر نازش کے نظر آرہے ہیں یہ کیا نازش کیا ہے آم مکعی ہے کون نے داکٹر مل جاتے ہیں آم مکعی ہے آم چھلی ہے ٹھیک ہے چھلی ہے اور یہ پاکٹ میں پلاسٹکس کے ملتے ہیں وہ یہ ہارڈ والے سترکے ہوتے ہیں یہ سخت والے یہ کہاں سے آم مل جاتے ہیں مٹر مٹر پروپر ون کیجی کا پاکٹ لیا تھا دراز سے بھی مل جاتے ہیں میں دراز سے بھی سوڈر کیے تھے صحیح ہے اور یہ کتنے روپے کی یہ آپ کو 350-400 پر کیجی پر کلو آپ کو 340 روپے کا ایسے ہی ہیں یہ ائر فرائر رکھا ہوئے ہم نے فلپس کا یہ کہیں سے بھی بزار میں ہم نے اس ٹائم 20-22 ہزار کا لیا تھا اب شاید 30-35 کا ہوگا ورنہ ہائر کا اس سے سستہ ہے لیکن ہے یہ ائر فرائر یعنی کہ ہوا کے ذریعے اس کو فرائے کرنا جی یہ جناب نازش نے اس میں پھیلا کے رکھتے ہیں دکھاؤ یہ دیکھیں یہ ائر فرائر ہے اور اس میں اس طرح اس نے پھیلا کے رکھ دی ہیں جو پہلے آپ کو اندر نظر آرہے ہیں وہی تاں جو اس نے مرے لیے بنایا ہے یہ اندر پہلے جو بنے انہیں نکال لینا چاہیے یہ رکھ دیے ہیں ٹی منٹس پہ کریں گے آپ کے ہیٹ ایتنا ٹیمیرچر ہونا چاہیے دو سو دگری سانٹی گریٹ پہ تقریباً دو سو دگری پہ جو بھی ائر فرائر کا ہو دو سو دس منٹ کے لیے اس کو للا دیں اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو لگا نہیں لگے اس کو ویٹ کریں ویٹ کریں یہ ہمارا ٹائم اپ ہو گیا ہے اور پاپکرن اور پاپکرن آرہیی یہ آپ آرام سے اپنے پاس بول لکھیں سرف کریں آپ اس میں سالٹ ڈالے آپ بے شکر چاٹ میں ڈالے آپ سمپل سالٹ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں میں تو اس کے بغیر ہی ای جس لیکی آپ کھا سکتے ہیں اس کے بغیر ہی جس لیکی اس کے بغیر ہی جس لیکی اور اگر آپ کا پری ہیٹڈ آلیڈی ہے تو یہ 5-7 منٹ میں بھی تیار ہو سکتے ہیں اس کی نا پوپنگ ساوڈ آنا شروع کرتی ہیں پاپ پاپ کی طرح آواز آنا شروع کرتی ہیں تو آپ کے جو کرنلز ہوتے ہیں اس طرح اس طرح پھول کی شکل تو پاپ کی آواز آتی ہے جب پاپ کی آواز کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں اور جب پاپنگ کی sound بند ہو جائے تو اگر آپ کے پاس 1-2 منٹ بھی رہتے ہیں تو آپ کھول کے دیکھ لیں آپ کو لگ رہے سارے ہو گئے ہیں تیار تو آپ نکال لیں بس ready to serve بہت easy ساف ستھرا کوئی گند نہیں کوئی بھٹن گندہ نہیں ہوا perfect snack